آشورہ اور سیاف فام غلام ابو عبداللہ نے خود کو جن شہادہ کے سہرانے پہنچایا ان کی تعداد مادود ہے ان میں سے دو افراد ایسے ہیں جو یقیناً پہلے غلام رہے تھے یعنی آزاد شدہ غلام تھے ان میں سے ایک کا نام جون ہے کہتے ہیں کہ مولا ابو ذر غفاری یعنی ابو ذر غفاری کے آزاد شدہ غلام تھے یہ شخص سیاف فام ہے وہ ظاہران اپنی آزادی کے بعد عربیت علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے دور نہیں ہوا یعنی اس گھر کے خادموں میں شمار ہوتے تھے آشورہ کے دن یہی سیاف فام جو ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کیا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیں گے حضرت علیہ السلام نے فرمایا نہیں اب وقت ہے کہ تم جاؤ اور دنیا میں آقا بن جاؤ تم ہمارے خاندان کی جتنی خدمت انجام دے چکے ہو یہ کافی ہے ہم تم سے راضی ہیں اس نے پھر التماس کی لیکن حضرت علیہ السلام نے منع کر دیا پھر وہ ابو عبداللہ کے قدموں میں گر کر بوسے دینے لگا کہا آقا مجھے معروم نہ فرمائیں اور ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کے بعد ابو عبداللہ نے جائز نہیں سمجھا کہ اسے اجازت نہ دیں کہا آقا میں سمجھ گیا آپ کیوں مجھے اجازت نہیں دے رہی ہیں میں کہاں اور یہ سعادت کہاں میں سیاہ رنگ کسیف خون اور متعفن بدن کے ساتھ اس مقام کی کہاں لائک ہوں فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے اچھا جاؤ میں نے تمہیں میدان جنگ میں جانے کی زیادت دے دی ہے جون رجز پڑتے ہوئے گیا اور بلاخر شہید ہو گیا ابو عبداللہ اس مرد کے سرانے پہنچے اور دعا کی خدایہ اس جہاں میں اس کا چیرہ سفید اور اس کی بھو کو پاکیزہ بنا دے خدایہ اسے عبرار کے ساتھ محشور فرما عبرار کا درجہ اہل یقین سے باراتر ہے اِنَّا کِتَابَ اِبْرَارِ الْحَفِي الْحِيِّينَ خدایہ اس جہاں میں اس کے اور آلِ محمد کے درمیان کامل شناسائی برقرار فرما والحمدللہ رب العالمین